آج میں یہاں علیف جو ایک بہترین دینی اور اصلاحی اور سماجی کامہ بھی کرتے ہیں یہ لوگ اس جس سے سارے نوجوان میں بھی اس سے جڑنے کی وجہ یہی ہے کہ نوجوانوں میں اصلاحی پرگرام بھی کرتے ہیں سماجی پرگرام بھی کرتے ہیں اور پھر فوڈ ڈسٹیبیوشن بھی میں کہیں ان کے پرگرام دیکھا ہوں جہاں غریب غربہ کو کھانے کا بھی انتظام کرتے ہیں ساتھے ساتھ ان کی فکر یہ ہوتی ہے کہ نوجوانوں میں دین کی صحیح فہیم آئے سب سے پہلا ان کا جو جذبہ ہے کہ ہمارے جو دین کو کئی غیر مسلم میں اور جو بھی یعنی کہ مثال کے طور پر دین کا جو صحیح مفہوم ہے وہ پیش نہیں کیا جا رہا ہے تو ان کے جو مرکز ہے جہاں سے کئی دینی صحیح دین کے جیسے قرآن کیا ہے قرآن اور احادیث کی روشنی میں صحیح دین پیش کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے اس اس فانڈیشن کو کافی فائدہ ہو رہا ہے اور اس فانڈیشن سے کئی مسلمز کو اور غیر مسلمز کو مثال کے طور پر ہمارا جو دین کا آج ماحول بنایا گیا ہے میڈیا میں کہ بھئی اسلام دین کے اندر یہ غلط ہے یہ غلط ہے یہ غلط ہے جو بے بنیاد باتیں ہیں جس کی کوئی بنیاد ہی نہیں رہتی ہے من گھڑت کوئی بھی چیز دین کے نام لے کے لگا کر پیش کر دیتے ہیں تو ہمارا یہ جو علی فانڈیشن ہے اس کے ذریعے جو ہمارا دین صحیح دین ہے وہ لوگوں کے اندر خود بازات جا کے پیش کیا جاتا ہے اور سوشل میڈیا کے ذریعے بھی پیش کیا جاتا ہے اور خود سڑکوں پر نکل کر نوجوان لڑکوں لڑکیوں میں اس کا شہور بیدار کیا جاتا ہے کہ ہم دین یا ہمارا دین کیا ہے کس طریقے سے آپ کو فالو کرنا چاہیے کس طریقے سے آپ فالو کر رہے ہیں یہ تو مسلم کے اندر ہو گیا اور جو ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں ان کے اندر بھی جو ہمارے میڈیا کے سوشل میڈیا ہو یا دوسری میڈیا ہو اس کے ذریعے دین کو غلط ظاہر کیا جاتا ہے کہ دین میں یہ غلط کرتے ہیں یہ غلط کرتے ہیں وگر کبھی دین ہمارا ایسا سکاتا ہی نہیں ہے دین ہمیشہ پیس یعنی کہ ہمارا دین کا معنی وہی ہے اسلام مطلب پیس پیس سکاتا ہے اور سب سے بڑی بات یہ سکاتا ہے جس ملک میں آپ رہتے ہو اس ملک سے وفاداری کرو